الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلی واصحابی اجمعین اما بعد امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت چل رہی ہے فرماتے ہیں الانتباه بعد الغفلہ ولا یعیسکا یا بنی من الخیر ما مزا من التفریط فإنه قد انتبہ خلق کثیر بعد الرقاد الطویل اے میرے بیٹے تمہیں خیر سے مایوس نہ کرے جو گزشتہ زمانے میں تمہاری کوتا ہی ہوئی وہ ما مزا من التفریط یہ فاعل ہے یعنی جو گزشتہ زمانے میں تمہیں کوتا ہی کی تو اس کی وجہ سے آئندہ خیر سے مایوس نہ ہونا فإنه قد انتبہ خلق کثیر بعد الرقاد الطویل کیونکہ بہت ساری مخلوق خدا لمبی غفلت کے بعد بیدار ہوئی ہے یعنی ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے غفلت اختیار کی پھر بعد میں اللہ تعالی نے ان کو شعور دیا قد حدسنی الشیخ ابو حکیم رحمہ اللہ شیخ ابو حکیم رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں اپنے بچپن میں نجوانی میں بیکار کاموں میں مشغول تھا علم کی طرف متوجہ نہیں تھا فَأَحْضَرَنِي أَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ لِي تو ایک بار مجھے میرے ابا ابو عبداللہ نے مجھے بلایا اور پھر مجھ سے کہا یا ابو نیا اے میرے بیٹے لست ابقالک ابدا میں تمہارے لئے ہمیشہ باقی نہیں رہوں گا فَخُذْ عِشْرِينَ دِينارًا تو تم بیس دینار لو اور ایک دکان کھولو دکان خباز نانبائی کی روٹی پکانے والے کی وَتَقْسِبُو اور پھر اسی سے کماؤ میں نے کہا مَحَذَ الْقَلَامِ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہنے لگے فَفْتَحْ دُکْانَ بَزَّازِنَ کپڑے فروش کی دکان کھولو تو پھر میں نے کہا كَيْفَ تَقُولُ لِي هَذَا وَأَنَبْنُ قَاضِ الْقُزَاتِ آپ مجھ سے یہ کیا فرما رہے ہیں میں تو قاضی القزات کا بیٹا ہوں تو کہا فَمَا عَرَاكَ تَطْلُوبُ الْعِلْمِ میں تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ تم میرے نقش قدم پر علم حاصل کرتے ہو میں نے کہا اَذُكُرْ لِي الدَّرْسَ السَّاعَةِ کہ آپ مجھے اس وقت کوئی درس کا تذکرہ کر دیجئے کہ میں کیا پڑھوں فَذَكَارَ لِي انہوں نے مجھے کوئی کتاب کوئی سبق بتا دیا فَأَقْبَلْتُ عَلَى التَّشَاؤُلِ بِالْعِلْمِ پھر میں علم میں مجغول ہو گیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا فَأَنْدَ ذَلِكَ اَقْبَلْتُ عَلَى الْاِشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَاجْتَحَدْتُ پھر میں نے خوب کوشش کی محنت کی فَفَتْحَ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالی نے میرے لئے بھی راستے کھولے فر مشہور ہوئے وہ علم میں وَحَقَ عَلِي بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّد الْحُلُوَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ بعض ابو محمد حلوانی کے شاگردوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں مات ابی میرے اببہ کا انتقال ہو گیا جب میں اکیس سال کا تھا فَكُنتُ مَوصُوفاً بِالْبَطَالَةِ میں بیکاری سے متصف تھا بیکار لاؤبالی پن فَأَتَئِتُ أَتَقَاضَ بَعْدَ سُكَّانِ دَارٍ قَدْ وَرِسْتُهَا تو میں پیسے مانگنے آیا اپنے گھر کے قرائداروں سے جس کو میں نے وراثت میں حاصل کیا تھا تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے جاء المدیر جاء المدبرو کہ یہ آ گیا پیچھے رہنے والا شخص یعنی انہوں نے چڑھایا اور ان کو برے لقد سے پکارا میں نے کہا یہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے